موسیقی صحیح مسلم عدیث نمبر تیس مسحر سے روایت ہے کہا میں نے صحب بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنانا کہہ رہے تھے سکاراریوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پیان نہ کرے صحیح مسلم عدیث نمبر تیس محمد بن عبداللہ بن اوزاز جو ہمارک بشنوں میں سے نے کہا میں نے عبدان بن عبداللہ سے سنانا کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنانا اسنات سسلہ سنت سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے اگر اسنات نہ ہوتا تو جو کوئی جو کوئی چاہتا کہہ دیتا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن عبیر ازمان نے حدیث سنائی کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کمچیز بیان کی جانے والی حبروں کے پاؤں یا نسنتے ہیں جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتے ہیں محمد بن عبداللہ بن احزاز نے کہا میں نے ابو عیسیٰ ابرائیم بن عیسیٰ تعلقانی سے چنا کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبداللہ بن وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سنت سے ہے میں نے عرض کی یہ شہاب بن عراج کی بیان کا حدیث ہے انہوں نے کہا سکھا ہے پھر کس سے کہا حجاج بن دینار سے کہا سکھا ہے پھر کس سے کہا میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنے لگے ابو عیسیٰ حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خوٹن مسخت ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے موٹنیوں کی گدنیں کٹ کر گر جاتی ہیں لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مان ہے اس کے بارے میں کوئی خلاف نہیں محمد نے کہا میں نے علی بن شکیق سے سنا کہہ رہے تھے میں نے عبدالرحمن بن مبارک کو سب کے سانے یہ کہتے سنا عمرو بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث تار کر دو کیونکہ وہ سلف سالکین کو گالیاں دیا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 23 ابو نظر عاشم بن قاسم نے حدیث پیان کی کہا ہم سے بہائیہ کی مولا ابو اکیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث پیان کی کہا میں قاسم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اور جن کی قائلہ عمرو بن عبداللہ بن محمد عمرو بن عربو بکر تھی اور یحییٰ بن سحید کے پاس گھٹا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبداللہ سے کہا جناب ابو محمد آپ جیسے شکسیت کے لئے یہ عہب ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کی حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل یا یہ افقاس کے لیے نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی راہ تو قاسم نے ان سے کہا کس وجہ سے یحیاء نہ کہا کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے حرزان ہیں کہا قاسم اس سے کہنے لگے جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو اس کے نزدیک اس سے بھی بتر بات یہ ہے کہ میں ان کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو اس کا نہ ہو یہ سنکر یحیاء حاموش ہو گئے اور انہیں کو جواب نہ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 34 پشر بن حکم اپنی نے مجھ سے بیان کیا کہا میں نے سبیان بن ہوئیان سے سننا کہہ رہے تھے مجھ سے بہت سے لوگوں نے بہیہ کے مولا حبو اقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں پوش نہ تھا تو یحیاء بن صحیح نے ان سے کہا میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے جبکہ آپ ہدایت کے دو امام یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی چھل نہ ہو انہوں نے کہا با خدا اللہ کی نزدی اور اس شخص کی نزدی جسے اللہ نے عقل دی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں ان کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو سکہ نہیں سفیان نے کہا ابو پکل یحیاء بن مطاقل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی سہین مسلم عدیس نمبر تینٹیس یحیاء بن سہید نے کہا میں نے سفیان سوری شعبہ مالک اور ابن عویانہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حجیز میں پوری طرح قابل اعتماد سکہ نہ ہو پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس بارے میں سوال کرے تو ان سب نے کہا اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے بارے میں ساید چھو جو آدمی سایدیں اچھو arenدیکت gw